ہلو گائز ویلکم بیک ٹو می چینل جس کا نام ہے ساگر انفو فور یو اور میں ساگر ہمشہ کی طرح آگیا ہوئی ایک نئے انفورمیشن کے ساتھ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ ایک نیو آدار کار کے لیے اپلائی کر سکتے ہو اگر آپ کے گھر پہ کوئی چھوٹا بچہ ہو یا کوئی بزرگ انسان ہو جس کا اب تک آدار کار آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ جو ہے آدار کار کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہو تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کیسے آپ ایک آدار کار کے لیے اپوائنمنٹ بک کر سکتے ہو تو ویڈیو کافی انفورمیٹی ہونے والا ہے دوستو اس ویڈیو کے طرح آپ کو بہت سے جانکاری ملنے والی ہے جس کے طرح آپ ایک کے لیے آدار کار نکال سکتے ہو تو ویڈیو اند تک ضرور دیکھنا اور دوستو اگر اس ویڈیو سے آپ کو ہیلپ ہو رہی ہے تو میں دوستو کافی فٹس لے رہا ہوں آپ کو انفورمیٹی انفورمیشن شیئر کرنے کے لیے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا دوستو کیونکہ آپ کہے کہ سبسکرائب مجھے موٹیویٹ کرتا ہے آپ کے لیے اسی انفورمیٹی ویڈیوز بنانے کے لیے تو ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم دوستو چلو اس ویڈیو کو شروع کیا جائے تو دوستو ہم آ گئے ہیں میرے گوگل کروم براؤزر پہ جہاں سے دوستو جو ہے آپ کو جو ہے آدھارکار کی ویب سائٹ سرچ کرنی ہے تو میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں کیسے سرچ کرنی ہے ساتھی ساتھ دوستو میں ڈسکریپشن میں لنک دے دوں گا آپ جو ہے ڈائرکلی لنک پہ کلک کر کے آدھارکار کے ویب سائٹ پہ جا سکتے ہو تو آپ کو سمپلی یہاں پہ جو ہے آپ کو یو آئی ڈی جو ہے یہ سرچ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میں نے یو آئی ڈی سرچ کیا ہے تو یہاں پہ جو ہے آدھارکار کے ویب سائٹ جو ہے وہی آپ کو جو ہے پہلے دکھائی دے گی تو آپ کو جو ہے سمپلی اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے دوستو آپ کو جو ہے آدھارکار کا کچھ اس طرح کی کا انٹرفیس آپ کو یہاں پہ دکھائی دے گا تو آپ کو سمپلی یہاں سے سکرول کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ book and appointment والا option جو ہے اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے تو وہاں پہ دوستو اور کئی option ہے جو ہم کسی اور ویڈیو میں cover کریں گے اب جو ہے دوستو ہم بس فوکس کرنا چاہتے ہیں کہ کیسے new appointment book کیے جائے تو میں اسی کے related بات کروں گا تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں یہی ہوگا کہ book کیسے new appointment کی جاتی وہ میں بتانے والا ہوں تو یہاں پہ دوستو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو یہاں پہ دکھائی دے گا book and appointment والا جو ہے وہ heading آپ کو یہاں پہ آپ کو دکھائی دے گا اور پریش آدار کارڈ enrollment کے لیے جو ہے وہ کیا کیا ضروری جیو ہوتا ہے وہ آپ کو یہاں پہ ساری چیزیں جو ہے دکھائی دے گی تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہو آپ کو سمپلی جو ہے process to book and appointment والا option جو یہاں پہ دیا ہے ہوا ہے اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کرتے ہو دوستو جیسے آپ دوستو آگے آتے ہو آپ کو کچھ اس طرح کا interface آپ کو یہاں پہ دکھائی دے گا جس میں آپ کو indian resident اور non resident indian جو ہے اس کا آپ کو یہاں پہ tab دکھائی دے گا تو آپ کو جو ہے یہاں پہ اگر آپ indian ہو تو indian resident پہ کلک کرنا ہے اور اگر آپ non resident indian ہو تو آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے تو میں یہاں پہ indian ہو تو میں indian resident پہ کلک کروں گا یہاں پہ آپ جو ہے mobile کے طرح یا email id کے طرح جو ہے وہ یہاں پہ appointment book کر سکتے ہو تو میں یہاں پہ جو ہے موبائل نمبر کے طرح کرنے والا ہوں آپ کو جو کانویننٹ لگے آپ اس پہ کلک کر سکتے ہو تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ جو ہے آپ کو جو ہے آپ کا موبائل نمبر پروائیڈ کرنا ہے جہاں پہ جو کیاپچہ دیا ہوا ہے اسے جو ہے یہاں پہ رینٹر کرنا ہے اور سینٹ اوٹی پی کا جو آپشن دیا ہوا ہے اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم سینٹ اوٹی پی پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہ جو ہے آپ کے موبائل میں جو اوٹی پی آئے گا اس اوٹی پی جو ہے یہاں پہ جو ہے آپ کو پروائیٹ کرنا ہے اور سممیٹ اینڈ پروسیس والے آپشن پہ جو ہے آپ کو کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی دوستو ہم جو آگے کے انٹرفیس میں آتے ہیں سممیٹ اور سممیٹ اوٹی پی کلک کر کے آپ کو اوپر جو ہے ٹاپ پہ دو آپشن دکھائی دیتے ہیں نیو اینڈرولمنٹ اور اپڈیٹ آدار اپڈیٹ آدار دوستو ان لوگے کے لیے رہتا ہے جن کا آلڈیڑی آدارکار ہے بہت آدارکار میں کچھ گلتی ہونے کے وجہ سے جو ہے انہیں جو ہے اپوائیمنٹ بھوک کرنی ہے اور نیو اینڈرولمنٹ ان لوگے کے لیے ہوتا ہے جنہیں جو ہے نیا آدارکار نکالنا ہوتا ہے تو آج کس وڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیسے نیا آدارکار کے لیے اپلائے کرتے ہیں اسی لئے ہم جو ہے اس پہ کلک کریں گے تو نیو اینڈرولمنٹ پہ کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس یہاں پہ دکھائی دیتا ہے جس میں آپ کو جو ہے آپ کا فول نیم آپ کا date of birth gender and resident type جو ہے وہ جو ہے آپ کو یہاں پہ سمیٹ کرنا ہوتا ہے تو جس کا آدارکار نکالنا ہے اس کے یہ ساری ڈیٹیل جو ہے آپ کو سمیٹ کرنی ہے اور اس کے بعد save and process پہ جو ہے آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے ہی دوستو آپ جو ہے save and process پہ کلک کر کے آگے بڑھتے ہو آپ کو جو ہے دوستو یہاں پہ کچھ اس طرح کے انٹرفیس یہاں پہ دکھائی دیتا ہے جس میں جو ہے آپ کو جو ہے آپ کی ساری ڈیٹیلز پروائیڈ کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے review and submit والے option پہ جو ہے ہم آگے بڑھیں گے تو میں جو ہے یہاں پہ جو ہے آپ کا relation type جو ہے سب سے پہلے جو ہے آپ کو جو ہے یہاں پہ ایک relation type میں یعنی آپ جو ہے آپ کے کس کے relative کی ڈیٹلز جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ پروائیڈ کرنی ہے جس میں آپ کا father mother یا guardian ان تینوں میں سے کسی ایک کا آدار کارڈ already ہونا چاہیے تو یہاں پہ جو ہے ان کی ڈیٹلز آپ کو پروائیڈ کرنی ہے اور ان کے تروں جو ہے آپ کو جو ہے آدار کارڈ جو ہے وہ issue ہونے والا ہے تو یہاں پہ جو ہے میں father سے لے کر رہا ہوں یہاں پہ جو ہے دوستو father کا name پروائیڈ کرنا ہے اس کے بعد eid number یا آدار نمبر دونوں میں سے ایک جو ہے ان کا جو ہے آپ کو یہاں پہ پروائیڈ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ جن کا آدار کارڈ نکالنا ہے ان کی ڈیٹلز یعنی ان کا جو ہے name آپ کو یہاں پہ پروائیڈ کرنا ہے وہ کہاں پہ رہتے ہیں اس کا address جو ہے وہ proper آپ کو اس tab پروائیڈ کرنا ہے pin code جو ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ پروائیڈ کرنا ہے اور اس کے بعد village post office district and state بھی آپ کو یہاں پہ پروائیڈ کرنا ہے ساتھی ساتھ یہاں پہ جو ہے آپ جو ہے ایمیل بھی دے سکتے ہو یعنی ایمیل بھی جو ہے وہ آپ کا ایڈیشنل یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا موبائل نمبر کے ساتھ اور یہاں پہ جو ہے سینک پروپ فور ریلیشنشپ ڈاکیمنٹ تو یہاں پہ دوستو اور کئی آپشنز ہیں اس میں سے آپ کوئی بھی ایک سیلک کر کے جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہو تو میں یہاں پہ یہ ساری ڈیٹلز پروائیڈ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے ہم جو ہے وہ کیسے جو ہے اپوائنمنٹ بک کریں گے تو یہاں پہ دوستو جو ہے ایمیل آئیڈی جو ہے اگر آپ پروائیڈ کر دے ہو تو دوستو یہاں پہ آپ کو جو ہے verified والے option پہ click کرنا ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ جو capture آئے گا ایک ا aprender کرنا ہے اور آپ کو جو ہے send otp والے option پہ جو ہے وہ آپ کو click کر دینا ہے تو یہاں پہ جو ہے ایک otp جو ہے وہ آپ کی ایمیل ایڈی پر سینڈ کیا جائے گا آدھار کارڈ کے ویب سائٹ کے درو اور وہ جو ہے او ٹی پی جو ہے آپ کو جو ہے یہاں پہ آپ کو پروائیڈ کرنا ہے اور دوستو یہاں پہ جو ہے اس طریقے سے جو ہے آپ کو آپ کا ایمیل ایڈی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ویریفائیڈ کر لینا ہے یہ ساری ریٹیلز پروائیڈ کرنے کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے یہاں پہ document جو ہے وہ سلے کر دینا ہے select proof of relationship document جو ہے اس میں آپ جو ہے آپ کی حساب سے جو ہے وہ جو چاہے وہ سیلے کر سکتے ہو جو آپ کو کنونینٹ ہے میں یہاں پہ جو ہے ایک چھوٹے بچے کا جو ہے وہ آدار کار کے لیے اپانمنٹ بک کر رہا تو میں جو ہے یہاں پہ جو ہے بہت سیٹیفیکٹ سیلے کرنے والا ہوں اور اس کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے سیو اینڈ پروسیس والے آپشن پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ جو ہے آپ کو ایک بار ریویو اینڈ سمیٹ والا آپشن جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ دکھائی دیتا ہے تو یہاں پہ جو ہے اسے کروس میریفائیڈ کر سکتے ہو اگر کچھ گلت لگتا ہے آپ کو تو اسے جو ہے دوستو آپ جو ہے وہ ایڈٹ کر سکتے ہو اور دوستو ایک بار جو ہے آپ نے جو ہے یہ ساری ڈیٹل جو ہے یہ کروس میریفائیڈ کر لی اس کے بعد جو ہے آپ کو نیچے سکرول کرنا ہے یہاں پہ جو ہے دوستو ایک انسٹرکشن دیا ہوئے اسے آپ کو ایک بار پڑھ لینا ہے یا یہاں پہ ایک چیک باکس دیا ہوا ہے اس پہ آپ کو چیک باکس پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ جو ہے سممیٹ والے آپشن پہ آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے سممیٹ ہو جاتا ہے آپ کو جو ہے یہاں پہ جو ہے یعنی یہاں پہ جو ہے دوستو آپ کا اپوائنمنٹ آئیڈ جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتا ہے اس کے ریسیب جو ہے وہ آپ کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ریسیب جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اور اس کے بعد جو ہے بک اپوائنمنٹ والے آپشن پہ جو ہے وہ آپ کو کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ اپوائنمنٹ بک کرنے کے لئے سینٹر کا بھی دام دل سکتے ہو یا پین کورڈ کے طرح بھی جو ہے وہ اپوائنمنٹ بک کر سکتے ہو تو میں یہاں پہ جو ہے پین کورڈ کے طرح سرچ کرنے والا ہوں پین کور آپ کو ڈالنا ہے اس کے بعد Get details پہ کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ جو بھی آدھار کار سنٹر ہے وہ یہاں پہ جیسے کہ یہاں پہ ایک آدھار کار سنٹر آ گیا ہے بسے آپ کو جو ہے جتنے بھی اس پین کور کے اندر آدھار کار سنٹر ہوگی وہ آپ کو یہاں پہ دکھائے دے گے تو book appointment والے option پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ جو red میں دکھ رہے ہیں وہ already جو ہے وہ full ہو گئی ہے وہاں پہ appointment گرین والے ڈیٹز دیکھ رہے ہیں وہاں پہ جو ہے appointments available ہیں slots تو آپ جو ہے ان پہ جو ہے click کر کے یہاں پہ جو time zone دیا ہے اس کے تر Brig آپ کے appointment book کر سکتے ہو تو یہاں پہ دوستو جو ہے فرائیڈے کو یہاں پہ appointment available ہے تو دوستو یہاں پہ جو ہے submit پہ click کر دینا ہے اور submit پہ click کرنے کے بعد confirm your booking wala option وہ یہاں پہ آپ کو دیکھائی دے گا تو آپ کو جو ہے confirm پہ جو ہے وہ click کر دینا ہے جیسے آپ کنفرم پر کلک کر دیتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو دوستو آپ کا اپوائنمنٹ بھوک ہوا ہے اس کا ایک SMS آپ کو آ جاتا ہے دوستو جیسے یہ آپ نے میرا SMS کا جو ہے وہ آپ نے ڈون بھی ابھی جس سنا ہوگا کہ مجھے SMS کرتے ہو جو ہے میرے اپوائنمنٹ کا جو ہے وہ ڈیٹل جو ہے وہ آ چکی ہے ساتھی ساتھ دوستو یہاں پر جو ہے ایک آپ کا جو ہے اپوائنمنٹ کا جو ہے پی بی اف جنڈریٹ ہو جائے گا دوستو جس کے طرح جو ہے آپ کو یہ یہ پی ڈی اپ جو ہے دوستو اس میں جو ہے آپ کے اپوائنمنٹ کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ منشن ہوگی تو آپ کو یہ جو پی ڈی اپ ہے وہاں پہ جو ہے دیئے ہوئے سینٹر پہ آپ کو جانا ہے وہاں پہ یہ پی ڈی اپ دکھانا ہے اور اس میں جو ہے آپ کا اپوائنمنٹ کا ٹائم جو دیا ہوا ہے اس ٹائم پہ آپ کو جانا ہے دوستو آپ کا جو ہے نیا آدارکار جو ہے اس کے لئے آپ کو بائیو میٹرک سکیننگ آپ کے ڈاکیمنٹ ویریفکیشن جو بھی ہیں وہ اگزیکیٹیو وہاں پہ کروا لیں گے ہیں اور ویڈن سیونڈو سیونڈو ٹویل ورکنگ ڈیز میں آپ کا آدھارکار آپ کے میل کی طرح آپ کے گھر پہ بھی پوسٹ آفیس سے آ جائے گا تو دوستو کچھ اس طریقے سے جو ہے آپ کو آپ کا آدھارکار نکالنا ہے تو دوستو اگر اسی ویڈیو سے ہلپ ہوئی ہو تو ویڈیو کا لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ملتے کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے سٹے کولز ٹیک کیئر بائی بائی